چلک رہا آگے یا جی آگا اردو کا سنہی راجام یہ شام غزل تو دیکھیے ہے آزم گڑھ کے نام واقف نہیں جو لوگ سفر کے اصول سے سائے کی بھیک مانگ رہے ہیں ببول سے میں آج تک سفر میں ہوں اس اعتماد پر ابریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے ابریں گی منزلیں میرے قدموں کی دھول سے تو آئیے زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جنب واحد انساری صاحب تشریف لائیں اپنے مخصوص کلام سے ہم سبی کو نوازیں جنب واحد انساری دوستو اس طرح سے آپ کو استقبال نہیں کرنا ہے تھوڑا سا زوردار سماعتوں کے ارجع کیجئے مشاہرہ جتنی عظمتوں تک پہنچ چکا تھا اسے وہاں تک رہنے دیجئے اور عظمتوں تک پہنچائیے جنب واحد انساری میرے بہت ہی عزیز تقویم آزمی صاحب المعروف بھٹو بھائی اقلیم بھائی اور سارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے جشن آزم گڑھ کا کہ اس مشاہرے میں مجھے حصے دار بنایا ایک نظم کے لیے مجھے بھٹو بھائی نے مدو کیا اس مشاہرے کے لیے اور چار سے پانچ منٹ کی نظم ہے وہ جی ہے نا آپ یوٹیوب چلاتے ہیں موبائل آئے آپ کے ہاتھ میں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ان دنوں ایک نظم بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہے اس نظم کے اندر ایک مصرہ ہے ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی بے شمار لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا سنا ایک شاعر نے اس کو لکھا ایک ناکھان نے اس کو پڑھا ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی میں شاعر آدمی رائٹر مجھے وہ لفظ اچھا نہیں لگا جھوٹ تو میں نے ایک جواب لکھا اب وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہر مصیبت کو جھیل جاتی ہے پھر بھی ہونٹوں کو کھولتی ہی نہیں ہر مصیبت کو جھیل جاتی ہے پھر بھی ہونٹوں کو کھولتی ہی نہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے سب کا ایمان اور عقیدہ ہے میرا ایمان اور عقیدہ ہے ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ حقیقت بات ہے مصیبت کو جھیل جاتی ہے پھر بھی ہونٹوں کو کھولتی ہی نہیں میرا ایمان اور عقیدہ ہے سب کا ایمان اور عقیدہ ہے میرا ایمان اور عقیدہ ہے ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں تیرا کہنا ہے کہ ماں جب بھی زباں کھولے ہے جو بھی بولے ہیں تو بس جھوٹ تجھے بولے ہیں جو بھی بولے ہیں تو بس جھوٹ تجھے بولے ہیں تو ہے کھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہیں کھوٹی تو ہے کھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہیں کھوٹی تو ہے جھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہیں جھوٹی تو ہے جھوٹا تو تجھے ماں بھی لگے ہیں جھوٹی ماں کبھی جھوٹ بولتی بے شک بے شک کسی شاعر نے کہا کہ پڑھ کے دیکھو کتابِ ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا پڑھ کے دیکھو کتابِ ہستی میں ماں سے اور پیارا نام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا ماں کبھی چھوٹ بولتی ہی نہیں جھوٹی ہوتی تو تجھے پیٹ میں رکھتی ہی نہیں جس کے جس کو پر ماں کا عیسان ہے وہی بولے گا ماں کبھی چھوٹ بولتی ہی نہیں جھوٹی ہوتی تو تجھے پیٹ میں رکھتی ہی نہیں اور تیرے واسط تکلیف کو سہتی ہی نہیں جھوٹی ہوتی تو تجھے دودھ پیلاتی ہی نہیں اور تجھ کو کبھی سینے سے لگاتی ہی نہیں تقویم آزمی بھٹو نے آپ کا استقبال کیا ہے یہ واقعی بڑے عزاز کی بات ہے بہت بہت شکریہ بہت مبارک ماں کبھی چھوٹ بولتی ہی نہیں شورہ تشریف رکھتے ہیں شاعرات ہیں اہل علم کا مجمع ہے آخری بند پڑھتا ہوں جس بند کے لیے میں نے یہ نظم لکھی اور میں نے آپ کو سنا دی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس بز میں میں کوئی گنگا بیٹھا ہو ایسا بند پڑھنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی ماں کی عزبتوں کے لیے سبحانہ اللہ بولے اب مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ بولتے ہیں سماعت فرمائے آخری بند دعاوں سے نواز دینا شاعر نے لکھا ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی میں نے اس کا جواب لکھا بس آخری بند سن کے بتا ہم یہاں ہیں پڑھیں اجازت ہے اگر اچھا لگے اچھا لگے تو میرا نہیں اس بند کا اس بند کا ماں کی عزبتوں کے بند کا ایک ایک شخص کھڑے ہو کے استقبال کرے گا جیسے چوتھا مصرہ مکمل ہوگا انشاءاللہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے ماں کبھی چھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی چھوٹ بولتی ہی نہیں اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے کیا کہنے ہیں اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے میں نے کوئی معمہ پر بتا دیا کیا آپ کو نہیں نہیں ایسے نہیں شریک ہوں ماں کبھی چھوٹ بولتی ہی نہیں اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے جھوٹ کے ساتھ میں قدرت نہیں رہتی بیٹا جھوٹ کے پاؤں میں جنت نہیں رہتی بیٹا جھوٹ کے پاؤں میں جنت نہیں رہتی بیٹا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ مرنان بھائی کے شہزاد محترم ہے یہ بند پھر پڑھ دیں پھر پڑھ دیں اجازت دیں اجازت دیں مجھے یہ بند پھر پڑھ دوں سمات پر بھائی بٹو بھائی بہت شکریہ اسی نظم کے لئے بٹو بھائی نے مجھے یاد کیا مایا اور اللہ سلامت رکھے یا آپ نے ایسے ماحول میں بھی یہ نظم کو آپ نے سن لیا بہت بہت شکریہ ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں اس کے دامن سے رسولوں نے وفا پائی ہے اس کی سچائی کی ولیوں نے قسم کھائی ہے جھوٹ کے ساتھ میں قدرت نہیں رہتی بیٹا جھوٹ کے پاؤں میں جنت نہیں رہتی بیٹا ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں ماں کبھی جھوٹ بولتی ہی نہیں زندہ بات زندہ بات کیا طہارت کی ہے آپ نے مشاعرے کی اس خوبصورت نظم سے دوستوں ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے سارا جگ ڈھونڈا ہے میں نے کسی پاگل کی طرح کوئی آنچل نہ ملا ماں تیرے آنچل کی طرح یا پھر منور رانہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کے اس مطلے سے کہ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گود میں مانے تباس مان چھوا اٹھایا گود میں مانے تباس مان چھوا